بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھئے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جسے امت کو نفع مل جائے اور اس حدیث کے اندر عافو کا جو سوال ہے فعفو عنی یہ یہاں ہی کیوں ہے باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت ہمیں ضرورت ہے اس رات کیوں کیونکہ اللہ حضور جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا سلی اللہ العفو والعافیہ چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کریں ابن القیم فرماتی ہے اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے حسول نے توجہ جلائی انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے سارا رمضان وہ میند کرتا ہے لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کدائی رہ گی ہے تو معاف کر دیں اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں کوئی رکوع میں پڑا ہے کوئی سجدے میں ہے اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں چار انگلیوں کے جگہ خالی نہیں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی سجدے میں ہے لیکن قیامت کو تنے فرشتے بھی کہیں گے مَا عَبَدْنَا كَحَقْ عَبَادَتِكَ اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں قصت سے یہی دعا کی جائے اس میں ایک عدب بھی سکھایا گیا ہے جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے درود نہ پڑھا جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی درود نہ پڑھا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے تو اس میں دیکھی پہلے اللہ کی تعریف ہے اللہم اِنَّكَ عَفَوُون تُحِبُّ الْعَفَ فَعْفَانِّ تو اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسنِ ذن بھی ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے حسنِ ذن پیدا ہو رہا ہے اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے